اور آپ نے یہاں کے جو اسی تھی دیکھا اس سے پہلے آپ کے چینل کے ماتحت وہ باتیں سامنے تھی کہ مدرسہ کے حالات بلکل ہی خاصتہ خان کے بالے اور زیورات تو اگرے بھی مسطورات نکال نکال کر دے دی اصل یہ جب اللہ کا خوف دل کے اندر آتا ہے تو ہر کام آسان ہو جاتا ہے جس کی جھوپڑی تین کے چھتی جس کے نیچے اور درخت کے نیچے تعلیم دیا کرتے تھے اللہ کا شکریہ ان لوگوں نے جیسے جیسے تاؤن کا خبر سنا جیسے جیسے مسجد کی تعمیر کام چلنا ہمارے نوجوان آر سماج کے لوگوں کا آر ہر ایک ہر اس شخص کا جنہوں نے مدرسے کی بھرپور تعمیر الحمدللہ گاؤں کے نوجوانوں نے گاؤں کے عمردرہ حضراتوں نے گاؤں کے مسطورات نے خاصلوں سے حافی افتخار صاحب کی بری قربانی رہی ہے کیونکہ مسجد کے بنانے میں پہچان لکھ دینا بینہ پہچان کا شہری ہوں یہ عنوان لکھ دینا جو سلام علیکم میں محمد انصار علاق اور آپ دیکھ رہے ہیں ایم ایچ ٹی وی لائف جیسا کہ آپ سب ہمارے پیچھے دیکھ رہے ہیں ایک مسجد ہے اور یہاں پہ مدرسہ بھی ہے جن کا نام زامیہ عربیہ مسیح العلوم ہے اور ان کا ریڈیو ہمارے یوٹیوب چینل پہ پہلے سے اپلوڈ ہے اور پہلے کیا استثیح میں تھا وہ میں نے آپ لوگوں کو دکھایا اور اب کیا استثیح میں ہے دو سال بعد وہ میں آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے آیا ہوں تو ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے مفتی جین الدین صاحب ہے شکر ہے کہ آپ نے یہاں کر ہم لوگوں کے ساتھ یہاں کے حالات کا جائزہ لیا یہاں دیکھے اور آپ نے یہاں کے جو استثیح دیکھا اس سے پہلے آپ کے چینل کے ماتحت وہ باتیں سامنے تھی کہ مدرسہ کے حالات بلکل ہی خستہ تھا یہاں نہ اس سے پہلے امارتیں تھی بلکہ پوس کی جھوپڑی تین کے چھتی جس کے نیچے اور درخت کے نیچے تعلیم دیا کرتے تھے اللہ کا شکر ہے اور ہمارے نوجوان اور سماج کے لوگوں کا اور ہر ایک ہر اس شخص کا جنہوں نے مدرسے کی بھرپور تعاون کی ان کی مدد سے اور اللہ کی مدد شامل حال رہی تو ابھی پھل حال آپ کے سامنے ہے یہ جام عربیہ مدرسہ مسیح لولوم کی یہ دو روم والے کمرہ سامنے ہے ادھر پانچ روم کا کمرہ جس کا بھی چھت تک باقی ہے مسجد تا مسجد کی تعمیر مکمل ہو چکی ہے شکر ہے کہ یہاں کے اساتذہ بڑی قربانی دیتے ہیں اور محنت سے بچوں کو سیچتے ہیں ان کی اچھی تعلیم اور تنبیت کرتے ہیں جس کی وجہ سے علاقہ میں ایک طرح کے کی میسیج فائلہ ہوا ہے کہ ہمارے یہاں کی تعلیم ماشاء اللہ اللہ کے فضل و کرم سے امدہ ہے اور ہم اس چیز کو جاری بھی رکھیں گے کہ یہ تعلیم آلہ میار پر پہنچے اور یہاں کے جتنے پڑھنے والے ہیں ان کے حالات اچھے ہیں ان کی تعلیم اچھی ہو اور ان پر ہم اور ہمارے جتنے اساتذہ ہے یقیناً زبردست قربانی پیش کر رہے ہیں ابھی یہاں پہ فیلال کتنے بچے اور بچیاں پر رہے ہیں ابھی جو ہوسٹل کے اندر ہے جس کا اقامہ ہے جو یہاں جس کا کھانا اور پینے کے ساری ذمہ داریاں ہیں ان میں سے ساٹھ بچے ہیں جن کے کھانے پینے کے انتظام مدرسہ کر رہی ہے اور ان کو تعلیم بھی دے رہی ہے ان کے علاوہ علاقہ کے تقریباً دھائے تین سو بچی اور بچیاں ہیں جن کی تعلیم اور تربیت کے لیے مؤلم اور مؤلمات کو بھی رکھا گیا ہے پانچ مؤلم ہیں اور دو مؤلمات ہیں جن کے نگرانی میں یہ بچے تعلیم اور تربیت حاصل کرتے ہیں اور آگے بھی حاصل کرتے رہیں گے تو پہلے مدرسہ جو بہت خاصتہ حالت میں تھا جبکہ ہم نے دکھایا تھا تو بچے جو یہ آنگن میں پڑھتے تھے جہاں پہ ابھی ہم کھرے ہیں یہاں پہ پڑھتے تھے نیچے اور ابھی ماشاءاللہ ادھر کمرے ہیں اور ادھر بھی ہے اور پیچھے مازید میں بچیاں پڑھتی ہے تو یہ سب بدلاؤ کیسے آیا یہ اس میں ہمارے اساتذہ کرم خاصلوں سے حافی افتخار صاحب کی بری قربانی رہی ہے کیونکہ مسجد کے بنانے میں ان کی زبردست ایسے وقت میں انہوں نے محنت کی ہے کہ لوگ ڈاؤن کا ماحول تھا پھر بھی انہوں نے اس محنت اور لگن سے کوشش شعار ہمارے جتنے اساتذہ کرام تھے ان پہ قربانی انہوں نے دیا تو یہ امارت جو آپ کے سامنے ہے یہ آپ کے سامنے ہے کیونکہ ان لوگوں کی بری قربانی تھی اس موسم میں جہاں لوگ ایک دوسرے سے نفرت کرتے تھے لیکن ہمارے اساتذہ ان حالات میں بھی لوگوں کے پاس جا کر اپنی بات کو رکھتے تھے اللہ کا فضل و کرم ہے کہ ہمارے سماج کے علاقہ کے نوجوان اور یہاں کے لوگوں کی بری قربانی ہے جس کی وجہ سے یہ امارت ہے آپ کے سامنے اور ہمارے ساتھ حافظ افتخار صاحب بھی موجود ہے اور جیسا کہ ابھی مفتی جنودین صاحب نے کہا کہ حافظ افتخار لوگڈون میں تو ہم ان سے پوچھنا چاہیں گے کہ کیا آپ کیا قربانی دیئے ہیں کیا محنت کیئے ہیں اس سے پہلے جو لوگڈون میں جو کام ہوا ہے اصل میں بہار میں رہنے والی جتنی بھی نوجوان تھے الحمدللہ جب یہ مسجد کا کام کو شروع ہوا تو انہوں نے اپنی اخلاص اپنے خلوص صلاحیت اور لیلہیت سے بہار میں رہنے والی نوجوان کے پاس جیسے جیسے خون پہنچا تو ان لوگوں نے بہار کے نوجوان سے اور اپنے گاؤں کے نوجوان سے مل جل کر جیسے کشمیری میں ہوا سلمپورے ایریا میں ہوا اور کیا کہتے ہیں کرناٹک ایریا میں ہوا اسی طریقے سے لیلی جزافرہ باد میں ہوا اسی طریقے سے سعودی میں کچھ نوجوان رہتے تھے وہاں سے آیا دیگر اسی طریقے سے الحمدللہ کچھ دھیلی والے حضرات نے بھی تاؤن کیا اور وہ ایک اونڈ میں ڈالتا چلا گیا اور جیسے جیسے تقریب میں ایک لاکھ اسی ہزار یا دو لاکھ روپے تقریبوں باہر باہر سے ہوا باقی گاؤں کی جتنی مستورات تھی ان لوگوں نے جیسے جیسے تاؤن کا خبر سنا جیسے جیسے مسجد کی تعمیر کام چل اللہ آتا یہ آواز سننے کے بعد الحمدللہ گاؤں کے نوجوانوں نے گاؤں کے عمردرہ حضراتوں نے گاؤں کے مستورات نے خود مدرسے تک مسجد تک پیسہ پہنچا پہنچا کر گئی اللہ کا خوب دل کے اندر آتا ہے تو ہر کام آسان ہو جاتا ہے چاہے وہ لوگ ڈون ہو یا کسی بھی حالات کا مقابلہ کیوں نے کرنا پڑ جائے لیکن دین کے کام میں امت مسلمہ ایک این ہو جمنہ ہمیسہ خرار آتا ہے اور ہنہ بھی یہی چاہیے کہ ہمیسہ ہر لیند وہ ہو ہمت کے ساتھ حوصلہ کے ساتھ دین کے کام میں آگے برکہ حصہ لیتے رہیں اور لے رہیں اور لیتے رہیں گے جو ہر کام کرنے والے ہیں ان لوگوں نے محنت کر کے یہاں سے ہم نے خوٹو کھیج کے ویڈیو بنا کے بھیجا ان لوگوں نے بہتی خوشی کا اظہار کیا اور خوشی کا اظہار کرتے ہوئے وہاں کی کچھ نوجوانوں سے جو یہاں کا اکثر بہتر نوجوان رہتے ہیں ان لوگوں سے آپس میں وصول کر کے اور مسیح تک بھیجا